ویلکم تو پرگرامنگ فنڈامنٹلز یونٹ 3 اس یونٹ کے اندر ابھی تک ہم نے سٹرکچرڈ ڈیٹا کے بارے میں بات کی ہے ہم لسٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور لسٹ کی سمیلارٹیز اور ڈیفرنسز ہم نے نوٹس کیے تھے ان کمپاریزن ٹو سٹرنگز اور ہم نے بات کی تھی کہ میوٹیبل اور ایمیوٹیبل کا فرق کیا ہوتا ہے ایلیسنگ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہم لسٹ کے اوپر لسٹ کیوکے ایک سٹرکچرڈ ڈیٹا کو ریپیزنٹ کرتی ہیں کلیکشن آف ایلیمنٹ کو ریپیزنٹ کرتی ہیں تو لسٹ کے اوپر ایٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں لوک کیسے کر سکتے ہیں ہم نے یونٹ 2 کے اندر وائل لوک کے بارے میں پڑھا تھا کہ وائل لوپ میں آپ وائل ایک ٹیسٹ کنڈیشن اور اس کے بعد ایک بلوک آف کورڈ لکھ سکتے ہیں یہ کنڈیشن جب تک ٹرو رہتی ہے یہ block of code execute ہوتا رہتا ہے پہلی بار یہ condition check ہوتی ہے اگر true ہو تو یہ block execute ہوتا ہے اور block execute ہونے کے بعد دوبارہ condition check ہوتی ہے اور یہ کام تب تک iterate کرتا رہتا ہے repeat ہوتا رہتا ہے جب تک یہ condition true رہتی ہے جیسے یہ condition false ہوتی ہے تو while کے بعد اگر کوئی statements ہیں اس کے block کے بعد تو وہ statements execute ہوتی ہیں so if the test expression is true the block is executed at the end of the block execution continues by re-evaluating test expression and continuing to execute the block as long as the test expression evaluates to true اب ہم ایک چھوٹا سا کوئس دیکھتے ہیں there is define a procedure called print all elements that takes as input a list p and prints out every element of that list here is a start ہمیں کرنا ہی ہے کہ ہمیں ایک procedure بنانا ہے print all elements کے نام سے جو input کے طور پہ ایک list لے گا suppose ہم اس کا نام p رکھ لیتے ہیں right اور اس procedure کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمام elements جو اس list کا حصہ ہوں گے وہ ان کو print کر سکے گا اب یہ کام چکے ہم نے پہلے نہیں کیا list کے اوپر iterate کرنے والا تو ہم نے ایک sketch یہاں پہ provide کیا ہوا ہے جس کو ہمیں fill in کرنا ہے so it could look like this کہ آپ ایک procedure define کریں def print all elements اس کو ایک parameter pass کریں which will be a list named p and then what you do is you use while loop to iterate over the elements of the list آپ ایک index variable i لے لیتے ہیں جس کو 0 سے initialize کرتے ہیں while loop کا استعمال کرتے ہیں while loop کے اندر کیا لکھنا ہے test condition کیا ہوگی یہ کام ہمارا ہے اسے ہم کرنے کی کوشش کریں گے i hope you will give it a dry and i hope you will be able to pull it off اور پھر اگر وہ test condition true ہوتی ہے تو ہم pi یعنی اب یہ list ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم list کے ایک ایک index کو access کر سکتے ہیں تو i کو 0 سے شروع کر رہے ہیں تو پہلی بار 0 اس کے بعد ہم i کو increment کرتے ہیں one two three so on so بنیادی طور پہ ہمیں یہاں پہ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس condition کے اندر کیا لکھا جائے گا so apparently ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ index i کو index کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو increment بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ list کے اندر جتنے بھی indexes exist کرتے ہیں اتنی بار یہ loop چلے اور ہر ہر element یہاں پہ print ہوتا جائے اور اس کے بعد index میں ایک کا increment ہوتا جائے right so میرا خیال ہے کہ آپ اس کو کچھ گست کر چکے ہوں گے اور you might be able to do it yourself ہم اس کو خود سے کر کے دیکھتے ہیں پائیتھون کے اندر so we write this procedure print all elements we give it the name p right ہم ایک index variable لیتے ہیں while while loop کے اندر کیا لکھنا ہے ابھی ہم لکھتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں print p i اور اس کے بعد i میں a کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں right so یہاں پہ ہمیں condition ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم condition کیا لکھیں گے so i guess you can guess it right that i less than length of p this would make a very appropriate condition for this loop کہ آپ نے ایک پیرامیٹر لیا p which is a list آپ نے index 0 سے initialize کیا آپ نے چک کیا کہ جب تک index length of p سے کم ہے length of p کیا ہوتی ہے کسی بھی list کی length کہ اس میں جتنے element ہے مثال کے طور پر اگر کسی list میں تین element ہے تو اس کی length 3 ہوگی اور اس کے index کیا ہوں گے 0 1 اور 2 پہلے 0 length 3 ہے 0 is less than 3 آپ نے p of 0 یعنی پہلا element print کیا i increment کر دیا i increment کرنے کے بعد آپ نے چیک کیا کیا 1 ہوگیا کیا 1 ابھی 3 سے less ہے yes it is آپ نے first index پہ element print کیا پھر i کو increment کر دیا پھر i 2 کو چیک کیا is 2 less than 3 it is still less than 3 2 index کا element print ہوگا پھر i increment ہوگا i 3 ہوگیا 3 کو check کریں 3 is not less than 3 right so this is how it will work اس کو ہم execute کر دیکھ لیتے ہیں right مثال کے دور پہ we take any sample list for example ہم ایک list لے لیتے ہیں say we name it l اور اس کے اندر elements لے لیتے 1 2 3 and now we sorry print all elements اور l پاس کرتے ہیں so you see it has printed all the elements in it 1 2 and 3 right so that's a very simple way to do it okay let's move on so we basically basically just this was what while condition is if we iterate list so we to iterate on this and it is بہت آسان طریقہ بہت suitable طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی length کے اوپر condition لگا لیں کہ جب تک index جس کے جس کے زریعہ آپ اس کا counter کنٹرول کر رہے ہیں وہ اس کی length سے کم ہے تب تب تک آپ اس list کے اوپر iterate کرتے رہیں so that all the elements are touched اچھا ویل لوب کے بعد ہمارے پاس لوب کی ایک اور قسم available ہے جو بہت popular ہے and that is regarded as for loop in python there are more convenient way to loop through the elements of a list and that is through the for loops the syntax of the for loop looks like for name in list and then a block while loop میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ while loop میں آپ کو index کو manually manage کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے is equal to zero اور پھر i is equal to i plus one یہ increment آپ ہم یوں لکھیں گے for name any variable name in list the name of the list and then anything that we want to do مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں تو یہ procedure دوبارہ لکھا ہے for e in p print e that's it یہ دو لائنے وہی کام کریں گی جو یہاں پہ یہ چار لائنے کر رہی ہیں یعنی چار لائنوں میں جو کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ کام ان دو لائنوں میں بھی بلکل ویسے ہی ہو جائے گا کیسے ہو گا اس کو یہاں پہ لکھ دیکھتے ہیں ہم ایک اور procedure سے بنا لیتے ہیں ہم اس کا نام رکھ لیتے def print all elements to کے takes that parameter p and for element in p print element so اب دیکھئے اس loop میں اور اس loop میں فرق کیا ایک تو آپ کو یہ index یہاں پہ ایک index variable counter variable دینا تھا اور اس کو increment کرنا تھا آپ کو for loop کے case میں یہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے آپ نے اس کو ایک list دی p اب یا آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں el e لکھ لیں element to represent the element item in p l e in p it's a variable name you can choose any variable name right so ہم چلیں اس کو element ہی رہنے دیتے right for element in p اب یہ basically کرے گا کہ p جو کے ایک list ہے اس کی length کو automatically element میں place کر دے گا right اور پھر ہم اس variable element کو print کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ یہ جا کے دیکھے گا کہ p میں ابھی بھی کوئی element موجود ہے تو اگر مزید element ہوگا تو دوسرا element اٹھا کے اس variable element میں ڈال دے گا اور اس کو یہاں پر print کر دے گا ہم اس کو سمپل کر لیتے ہیں just e رہے دے right so that name clashed as a okay second element print ہو جائے گا اس کے بعد پھر مزید دیکھے گا کیا p میں مزید کوئی تیسرا element موجود ہے وہ تیسرا element اٹھا کے variable e میں ڈال دے گا اور پھر ہم اس element کو print کر لیں گ اور یہ کام تب تک چلتا رہے گا جب tk p میں elements موجود ہوں گے so لہٰذا جو کام آپ یہاں ان چار lines میں کر رہے تھے وہی کام آپ ان دو lines میں کر لیتے فال loop اس کام کو زیادہ simplify کر دیتی ہم اس کو چیک بھی کر رہے 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 لیتے مقابلے فال loop ہمیں بظاہر اس situation میں کمپیک نظر آ رہی ہے but there are situations where it is almost unavoidable ہمیں وائل loop ہی استعمال کرنی پڑتی ہے کچھ situations میں فال loop جیدہ بہتر ثابت ہوتی ہے so it it's up to you آپ کام جو کوئی دوسرا فال سے کر رہا ہے وائل سے کرنا چاہتے ہیں most of the times آپ کام کر سکتے ہیں that's your choice okay so when you pass in my list to print all elements jab print all elements function ko ek list pass kerte the variable p will refer to the list that contains the three elements you know آپ نے یہ پہلے بھی notice کہ آپ نے یہاں سے جو variable پاس کیا l this variable and the one that you use here p they basically both refer to the same list in the memory right ہم نے aliasing کی بات تھی تو یہ aliases ہیں right so آپ یہاں سے جو print کر رہے ہیں یہاں جو چیز print کر رہے ہیں وہ اسی list کے elements ہی کو print کر رہا ہے right okay when the loop is executed the variable e is assigned to the first element in the list and the body of the loop will print the first element یعنی جب loop execute ہوگی تو p سے پہلا element اٹھا 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 complete and execution continues with the next statement after the body of the for loop اب اس case میں جو کے بعد مزید کوئی statement نہیں ہے for loop کی body یہاں پہ close ہو رہی ہے while کی یہاں پہ close ہو رہی ہے تو یہاں while کے بعد اور یہاں for کے بعد کوئی مزید statements نہیں ہیں ورنہ جب بھی condition false ہوتی سم list that takes as input a list of numbers and produces as its output the sum of all elements in input list so how would we achieve this ہمیں ایک procedure بنانا ہے سم list کے نام سے جو ایک list as input لے گا اور ہمیں ریٹن کرے گا اس list میں موجود تمام elements کا sum so apparently we will be passing it a list containing numbers so ہم یہ procedure لکھنے کی کوشش کرتے ہیں def sum list and it takes as input list so say ہم اس list کو p کہ لیتے ہیں چلیں ہم اس کو analyze کہ لیتے ہیں num underscore list کہ لیتے ہیں right and ہمیں ایک variable لیتے ہیں results کا جس کے اندر ہم اس کا sum collect کرتے رہیں and now we do for e in num list result is equal to result plus e right اور اب یہاں loop ختم ہو گا تو ہم نے return کرنا ہے result right so see ہم نے ایک variable لیا result جس کے اندر ہم numbers کا sum add کرتے جائیں گے پھر ہر element کے اوپر iterate کرنا ہے for e in num list for each element in num list آپ اس element کو result کے اندر add کرتے جائے result is assigned result plus تو پہلا element result میں add ہو جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا جتنے بھی elements آپ پاس کریں گے وہ سارے کے elements ایک ایک کر کے یہاں پہ آکے result کے اندر add اپ ہوتے جائیں گے اور جیسے ہی num list میں numbers ختم ہوں گے یہ loop exit کرے گی یہ amp oun اون ٹ یں transcend ای v oun و دوسرا کھے دوسرا م دوسرا ترج水 gender ٹ ی Forsch ند 그ن ڈیوی کے سامی آئی اچھی نکے کی کہ ٹوی ویڈیوی ویڈیوی اگر آپ بھی ذریعہ ہے کوئی ایک ہے دیفائینُگےڈیر بھی تفرین مائیر آدیسیڈی دیویر بھی تیت سے کنیقو کیا ساکر تاک پر فشانی چولیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو وہی نام رکھنے ہیں ایسی چیز ہی صرف عشان اگر آپ کو نام رکھ سکتے ہیں جو آپ کو suitable لگتا ہو so define a procedure major audacity that takes as its input a list of strings and outputs a number that is a count of the number of elements in the input list that start with an uppercase letter A so آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ایک procedure بنانا ہے major audacity کے نام سے جس کو آپ ایک list pass کریں گے as input اور وہ list جو ہے وہ بنیادی طور پہ strings پہ مجتمل ہوگی اس میں کتنی بھی strings ہو سکتی ہیں right اور اس کی output کیا ہوگی کہ جتنی بھی strings اس list میں موجود ہیں ان میں سے جتنی strings capital A سے شروع ہو رہی ہیں وہ count return کرے گا آپ کو مثال کے طور پہ یہاں آپ کو تین strings اس میں پاس ہو رہی تھی اس list میں لیکن اس سے کوئی بھی A سے شروع نہیں ہو رہی so result کیا ہے zero اور اس case میں دو strings پاس ہوئی ہیں دونوں ہی A سے شروع ہو رہی ہیں تو result کیا ہوگا دو اگر آپ دو strings پاس کرتے ہیں اس میں سے دو strings capital A سے شروع ہو رہی ہیں تو result دو آنا چاہیے right so it should return as the count of the strings starting with uppercase letter A right so we try to write this procedure now so we define a procedure named count measure audacity and suppose it takes us input some list we say capital A we say and then we take a variable count as zero count we count and count we count how many strings we have got which are capital A starting with right for e in a for each element in A because ہمیں count کرنی ہے کچھ چیز تو count ہم 0 سے initialize کر دیتے ہیں then we say for E in A for each element in A remember E is just a variable name آپ کوئی اور variable name بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں so A کے اندر سے ایک variable ایک value اٹھائیے اس کو E میں ڈال دیجئے اور پھر اس کا پہلا character چیک کیجئے اگر وہ capital A ہے تو count میں ایک کا اضافہ کر دیجئے right اور دوبارہ اوپر جائیے A سے دوسرا element اٹھائیے E میں ڈال دیجئے اگر اس کا پہلا character A ہے تو count میں اضافہ کیجئے نہیں ہے تو just skip this if statement and go back again so یہ کام تب تک ہوتا رہے گا جب تک A کے اندر elements موجود ہوں گے جب A کے اندر مزید کوئی string نہیں ہوگی تو آپ loop سے exit کریں اور واپس آکے جو بھی تب تک count کی value ہوگی اسے return کر دیں right so this is how we can do ہمیں ایک list لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ l کے نام سے اور ہم اس کو pass کرتے ہیں right ہم یہیں سے اس کو copy کر لیتے ہیں جائے list بتائیں ہم directly اس کے لیتے list پاس کر دیتے ہیں it gives us zero right because اس کے اندر کوئی بھی string اسی نہیں ہے جو capital a سے شروع ہو رہی ہو اور دوسری strick کرتے ہیں we should get 2 in this so we do get 2 if we pass it another thing any xyz name we still get 2 right and this is what we desired out of it right کہ ہم count zero اور ہر element کو check کریں اس کے پہلے character کو check کریں اگر capital a ہے تو count میں اضافہ کریں write اور یہ کام تب تک کرتے رہیں جب a میں strings موجود ہیں جب a اندر strings ختم ہو جائیں تو loop سے باہر آئیں اور count کی تب تک جو بھی value ہو چکی ہے اسے رہتن کریں سو دائم آپ کو ڈیو ڈیو ڈیو